ہم خبر آپ کو دیں کہ علی پور میں موبائل چورے کی انوکھی واردات ہوئی جس کے سیسری ٹی وی فوٹیج نانٹیو نیوز نے حاصل کر لی ہے نو سر باز دکاندار کو مامو بدا کر اسے ہزار روپے کی موبائل فون لے کر رفو چکر ہو گیا دکاندار کے مطابق نو سر باز بچے کو ساتھ لائیا اور ہزار روپے کے موبائل فون گھر دکھانے کے بہانے لے گئے مگر واپس نہیں آیا یہ فوٹیج نانٹیو نیوز کی سکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر نو سر بازی کی اور رفو چکر ہو گئے نو دو گیارہ ہو گئے یہاں سے موبائل فون لے کر گھر دکھانے کے بہانے آپ کو یہ فوٹیج ہم دکھا رہے ہیں نانٹیو نیوز کی سکرین پر جہاں پر ایک شخص ایک بچے کے ہمراہ آتا ہے اس موبائل فون کی دکان پر اور یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ موبائل فون اسے دکھائے جائیں اس نے گھر پر بھیجنے ہیں گھر والوں کو دکھانے ہیں جس کے بعد یہ شخص موبائل فون لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اس چوری کی انوکھی واردات کی اسیسٹیو فوٹیج اب نانٹیو نیوز نے حاصل کر لی ہے یہ وہ مناظر ہیں جس میں دکاندار ایک خالی بیگ میں اس شخص کو موبائل فون ڈال کر دے رہا ہے کہ وہ گھر پر لے جا کر یہ فون دکھا سکے اسے پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ نانٹیو نیوز محمد سمی ہمارے ساتھ موجود ہیں سمی بتائے گا سسی ٹی وی فوٹیج تو حاصل ہوگی پولیس نے کیا کارروائی کی ہے اب تک جی یہ چوری کی انوکھی واردات علی پور میں ہوئی ہے جہاں پہ ایک نو سرباز نے آپ کو نیجی موبائل کمپنی کا ملازم ظاہر کر کے جتو ہی روڑ جو ہے نا وہاں پہ لوڑ کی دکان پر گیار بچے کو ساتھ لے کر یہ مسلم موبائل شاپیہ ہے تو وہاں پہ اس نے کہا کہ یہ میرا بچہ اور مرساکل کڑا ہے مجھے موبائل دکھا ہے میں گھر دکھا جاتا ہوں تو کچھ دیر بعد وہ رفو چکر ہو گیا اور جب موبائل والے نے لڑکے سے پوچھا تو لڑکا خود بھی لائلم تھا اور جب مرساکل کو دیکھا گیا تو اس کا ساتھی نو سرباز جو ہے نا وہ مرساکل لے کر غیب ہو چکا تھا پولیس ابھی تک پولیس نے کوئی کارو ہی نہیں کی ہے اور موبائل والا جو ان ابھی تک تھانے کے چکر لگا لگا کر تھاک چکا ہے بہت شکریہ آپ کا محمد صلی